خدا رہا اس خوش فہمی سے باہر آؤ سنیوں باہر آجاؤ یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تم نبی کے نام کے نعرے لگاؤ ناکھانی کرو نجات پا جاؤ گے کوئی ایسے سنڈر شریعت نے نہیں دیا اتاعت رسول ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ناکھانی غلط میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس پر ثواب ملے گا یہ ثواب نہیں ملے نو ثواب ہاتھی لوگا ثواب نہیں ملے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ان سے مطمئن ہو کے سوچنا اب نبی کی مانو نہ مانو ہمیں جنت مل جائے گی میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتہ ہیں کہ حضور ترنیٹن سنی صاحب آپ یہاں کھڑے جنت تو آپ کے انتظار کر رہی ہے اور یہ مٹکتا ہوا جھومتا ہوا سیدھے جنت میں چلے جائے گا مفتی صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ پپو نکل جائے گا وہاں پہ کیونکہ ہر رات یہ ناتھ خانیوں میں بیٹھا کرتا تھا بھائی لائیے اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کر دینا سوائے آپ کے حسن زن کے کیا ہے آپ کہیں گے جی ہمارا حسن زن ہے اللہ کرم فرمائے گا آپ کا حسن زن کی طرح تو کافر بھی حسن زن رکھتا ہے ہندو بھی کہتا ہے بھی میرا حسن زن ہے میری بوتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ میرے نجات دے گا کرسن بھی یہ کہتا ہے حسن زن پر فیصلہ نہیں ہوتا ورنہ تو ہر ایک حق کہلائے دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے آپ مجھے دلیل دیجئے کہ آپ نماز نہ پڑھیں آپ جھوڑ بولیں آپ غیبتیں کریں آپ لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں آپ فہاشی کریں آپ گندی گالیاں بکیں آپ ہیروین پیئیں آپ سگرٹیں پیئیں آپ نشہ کریں آپ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتمیزیاں کر کے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلائیں اور صرف ناکھانی میں بیٹھیں آپ کو نجات مل جائے گی لائیے دلیل اس پر پیش کیجئے میں یہ بیٹھوں لا دلیل لے کر آؤ یہاں پر کہ آپ کا جلوس نکالنا آپ کو نجات دے دے گا لائیٹنگ کرنا آپ کو نجات دے دے گا غلط اگر کسی نے آپ میں ذہن بنایا ہے کسی ناکھان نے ذہن بنایا ہے کہ آپ سرکار کی معفل میں بیٹھے ہیں اور جو سرکار کی معفل میں آتا ہے سرکار بردد قیامت اس کو سینے سے لگا کر جنت میں لے جائیں گے آپ کے اوپر واجب ہے آپ اس ناکھان کو بات میں روکیں اور کہیں اس پر دلیل پیش کرو ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں مفتد صاحب کی بات وہ ڈانٹ کے چلے گئے سخت لیجے میں گفتگو کی تم نے بڑی پیاری بات کہی لا دلیل دو جب تک ناکھان دلیل نہ دے بند کر لینا اس کو گھر کے کمرے میں بولا کہ نہیں جانے دیں گے تم نے کیسے دھوکے میں مقتلع کیا تم نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا تم نے تقوی سے دور کر دیا حرام کھا کھا کر ناکھانیوں میں آ کر بیٹھ کر سمجھتے ہیں نجات ہو جائے گی کیسے ہو جائے گی جو حرام مال کے ساتھ حج کرے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو حج قبول نہیں کرے گا ایک روایت میں فرمایا ایک شخص ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارکہ میں دعائیں کرتا ہے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے اس لیے کہ اس کے جسم پر حرام ہے اس کے پیٹ میں حرام ہے تو اللہ کیسے اس کی دعائیں قبول کرے گا آپ کی شریعت یہ ہے ہمیں خوابوں میں مبتلا کیا گیا ہے جلوس نکالو نجات ہے لائٹنگ کرو نجات ہے تیجے چالیس میں کرو نجات ہے گیارمی کرو نجات ہے تم بروز قیمت آوگے سرکار تمہیں بخشوالیں گے یقیناً میرے آقا شفاعت کریں گے انکار نہیں لیکن جب ایمان بچا کر لے گئے تو ایمان بچا کر لے گئے تو ایمان ضائع ہو گیا گناہ کر کر کے پھر تو کافروں میں پھر شفاعت نہیں اور فرض کر لیں ایمان بچا کر لے گئے اور گناہوں بھری زندگی گزاری سرکار نے شفاعت فرمائی یہ یقین لے کر گئے یقین رکھیں اس کا انکار نہیں لیکن کیا یہ بہت بڑی بے مروبت یہ نہیں ہوگی کہ ہماری ہر طرح کی گندگی کے باورد سرکار میدان میں معاشر میں سینے سے لگائیں کیا پھر ہمیں نبی کریم کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہیے صرف اس بھروسے پہ کہ سرکار ہمیں بخشوالیں گے ہم ان کی نافرمانی کرتے چلے جائے غلط بات ہے یہ میں اس لئے دل چلاتا ہوں یہ جتنے نات خان جن کو آپ نے دین کا ٹھیکے دار سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں جنت تک پہنچائیں گے ان سے آپ شرعی مسائل معلوم کر لیں ان تک کو پتا نہیں ہوگا ان کے گھر میں ان کی ازواج کو پتا نہیں ہوتا ہے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر کو میں جانتا ہوں ویسے آکے ایسا آپ کے سامنے شیئر پڑھیں گے جیسے دین اگر انہی کے ساتھ درست چل رہا ہے ورنہ یہ نہ ہو تو دین ہی ٹھپ ہو جائے گا تکبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑے نات خان وہ کبھی اپنے نہیں دیکھا ہوا کسی عالم کا ہاتھ چومتے ہوئے اتنے متکبر ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں نات خانی فی نفسی کوئی کمال کی بات نہیں میں دلیل سے کہتا ہوں دعویٰ کرتا ہوں پورا قرآن پوری حدیث ایک آیت ایک حدیث لے آئیں جو نات خان کے فضائل پر مشتمل ہو لے کر آئیں میں بولتا ہوں چیلنج کرتا ہوں آپ کو میں عالم دین کے اوپر فضائل کے اوپر آپ کو سیکڑوں آیات حدیثیں پیش کر سکتا ہوں نات خان پر ایک پیش کریں آپ کہ نبی کریم نے فرمایا جو نات خان ہی کرے گا نات پڑے گا اور بولتے کیا ہیں سرکار نے مجھے اپنی نات کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے اچھا بھائی لا دلیل دے خواب میں آئے تھے سرکار یا تجھے ٹیلی فون کیا تھا یا کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ تجھے اس خدمت پر معمور ہو جاؤ کس نے کہا تھا وہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے اور ہم بعض وقت عالم اور نات خان کو بلکل برابر کا درجہ دیتے ہیں بلکہ بعض وقت تو نات خان اوپر ہو جاتا ہے عالم نیچے ہوتا ہے آپ کے مسجد کا امام وہ اگر بیٹھا ہو اور ایک مشہور بڑا نات خان آ کر بیٹھے آپ کا امام حقیر ہوگا چاہے وہ عالم دین ہو وہ نات خان کو بڑا صوفہ دیا جائے گا امام سب سائیڈ میں بیٹھے ہوں گے یہ تقسیم کس نے کی ہے یہ نات خانی کو اتنا اوپر جو آپ نے چڑھا دیا ہے جو ریاکارانہ بعض نات خان ریاکارانہ نات پڑتے ہیں پیسے کے لیے نات پڑتے ہیں اگر آپ ان کو پیسہ نہ دیں آپ بلائیں نات خان کو بولیں پیسہ ایک بھی نہیں دیں گے آجائے نا اللہ کے لیے پڑھا گا چلے بھاٹ جا گیا میں نے ایک دعا فون کیا ایک نات خان کو ان کے سسٹینڈ نے اٹھایا میں نے نام نہیں ظاہر کیا میں نے کہا فلاہ ہیں بولیں وہ مصروف ہیں آپ بولیں کیا کرنا ہے میں نے کہا میں نے میں نے اکاعت لو آزمات ہوں میں نے کہا ایک ناتی ہے معافل رکھنی ہے ان سے ٹائم لینا ہے ہاں بتائیں میں ان کے سسٹینڈ ہو اچھا لے جا بڑا سخت اس نے رکھا ہوا تو میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے سے بلیں گے آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ایک نات خان اپنا ٹائم نکالے پیسے نہ لیں میں نے کہا اچھا بھائی مجھے پتا نہیں تھا کون ہے آپ میں نے کہا مفتی محمد اکمل کہتے ہو مفتی صاحب آپ نے کہلے کیوں نہیں بتایا یار تم ابھی تو ڈانٹ رہے تھے مجھے تم مجھے زلیل کر رہے تھے فون کے اوپر ابھی میں نے نام لیا تو تم نے فورا اگر یعنی عام آدمی ہو تو تزلیل کرو اس کو جتہ مرضی پیسے کے بغیر تو ماتیں نہیں ہو پیسے لے کے اس نے جا خانہ میں جا کے لفافہ گنتے ہو کتنے پیسے دیے کم ہوتے ہیں تو آ کے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہو ان کو کوئی سواب نہیں ملے گا جو پیسے کے لیے پڑے کسی نات خان پر بدگمان بھی نہ ہو ماذا اللہ میں پڑھے گئے لے کوئی نات خان کا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں لوگوں کے درمیان بڑھا رہا ہوں یوکے میں میں نے کتنے سفر کی ہیں یہ گاڑی میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے جہاز میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن وہاں جا کے جب نات خان ہی کریں گے ہوئی 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 لگتا ہے پورے دین کا درد ان کے اندر آ گیا ہے روئیں گے اور یہ اور رولا دیں گے پبلی کو اور نماز پڑھیں گے نہیں یعنی کیا کر رہا ہو اور آپ نے ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے جو بات شرع نات خان ہو اللہ کے لئے پڑھے ان کے شراخ پہچان کوئی اتنے مشکل نہیں ہوتی ان کو عزت ضرور دیں کسی پہ بدگمانی بھی نہ کریں لیکن میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر صرف اس خوش فہمی کے دنیا میں ناتی آشعار سن کر گم ہو گئے تو یاد رکھیں اس کا انجام بڑا دردناک ہے میار بنائیں اپنے نبی کی تعلیم کو میار بنائیں صحابہ اکرام کو بس آخری سوال بیان ختم یہ بتائیں کسی صحابی نے ایسا کیا کہ انہوں نے سارا دن نات خانی کی ہو سارے رات نات خانی اور بیٹھے بیٹھے سرکار کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے تذبیعیں پڑی ہوں اور نارے لگاتے ہوں بہر نکل غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن پھر نہ نماز پڑی نہ روزہ رکھا نہ قرآن کی تلاوت نہ جہاد پر گئے نہ جماعت سے نماز پڑی اور وہ ماذا اللہ گناہوں میں لگے رہے لیکن جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے تو کہا کہ دیکھو تذبیع تو پڑتا ہوں سرکار کی نات خانی بھی تو کر رہا ہوں سرکار کے نام کے نارے تو لگا رہا ہوں تو نجات ہو جائے گی ہے کوئی ایسی مثال بولے ہے نہیں ہے نا لیکن ہمارے ہاں ہیں مثال نہیں مثالیں ہیں ہم خوش فہم میں مبتلا ہیں یہ محافظ ضرور کریں اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی دیتا ہے اگر اس کے رحمت جوش میں آئے تو بخشش و نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں لیکن گارنٹی نہیں ہے اصل چیز میار شرع کیا ہے اطاعت رسول تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے قریبی جو مسجد میں عالم دین ہوں ان کے پاس جائیں ان سے گزارش کریں بلکہ کوئی کمیٹی والے ایسے ہوں ہو سکتا ہے ہو بھی رہا ہو میں ایک سجیشن دے رہا ہوں اپنے کمیٹی والوں سے جا کر کہیں کہ ہماری مسجد میں فرض علوم کورس کا انعقاد کریں ہمیں فرض علوم سکھائے جائیں جس میں عقائد بھی ہوں گے احکام شرع بھی ہوں گے گناہوں کی معرفت بھی ہوگی وہ سیکھئے اور اگر آپ کو اور اپنے گھر کی بہنوں کو سکھائیے اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی نہیں ملتا میرا نمبر لے لیجئے گا آن لائن کورس کر لیں فرض علوم کورس کریں اپنے گھر کی بچیوں کو کورس کروائیں انتہائی امپورٹنٹ ہے اور پھر اطاعت رسول کی طرف آئیں اطاعت رسول کب ہوگی جب آپ کو احکام رسول پتا ہوں گے اور احکام رسول کب پتا چلیں گے جب آپ سیکھیں گے ایسے تو حکم آپ کے گھر میں تو نہیں آ جائے گا آپ سیکھیں ذہن استعمال کرنے کے بارے میں کیا شرع احکام ہیں آنپوں کے بارے میں ناک کے زبان ہاتھ آپ کا ستر شرمگاہ آپ کے پیر پیسہ کمانے کے کیا احکام ہیں پیسہ خرچ کرنے کے کیا ہیں قرائے پہ چیز کو لینے دینے کے حکام کیا ہیں تجارت کے کیا ہیں انویسمنٹ کے کیا ہیں یہ تمام دوستی کرنے کے حکام کیا ہیں دشمنی کرنے کا حکام کیا ہیں جب آپ کے تمام چیزیں دائرہ شریعت میں آ جائیں گے تو پھر آپ حقیقی عاشق رسول بنیں گے ورنہ اس سے پہلے صرف زبانی دعوے ہیں یا حسن الزن ہے آخری بات میری کتاب ہے قرب الہی جو میں نے ابھی لکھی ہے خاص طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا پیسہ جمع کر کے کتاب خرید لیں حاشم صاحب یہاں ہوتے ہیں ان سے معلوم کر لی جئے گا انشاءاللہ میرا نمبر ان کے پاس ہے یہ آپ کو پہنچا دیں گے مطلب کانٹیکٹ نمبر دے دیں گے جن سے آپ کو کتاب مانگا لیں یہ کتاب کیا ہے اگر آپ اس دور میں رہتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فسٹ سٹیپ کیا ہے پھر سیکنڈ کیا ہے پھر تھرڈ کیا ہے پھر فور کیا ہے پھر ففت کیا ہے اس سے اقوائز آپ کو بتایا گیا ہے کون کون سے چیزیں بری ہیں کون سے اچھی ہیں کس طرح آپ برائی سے بچ سکتے ہیں کس طرح اچھائی کو اختیار کر سکتے ہیں یہ اس وقت تصوف کی ایک بیسٹ بوک ہے اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے آپ پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ آپ ہی کہیں گے مفتصہ بہت اچھی ہے خاص طور پر والدین سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے گھر میں رکھیں بچوں کو دیں جس تربیت کی کمی آپ کی طرف سے ہوئی اور اگر بچے بالی ہو جاتے اور گناہ کرتے آپ کے نامامال میں بھی گناہ لکھا جائے گا تو یہ کتاب اس تربیت کو کامل کر دے گی فائدہ ہوگا آپ آپ کے بچے پڑھیں گے نیک بنیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ان کے ازدواج زندگی بہتر ہوگی آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالی ملکی توفیقہ تفرمائے یہ کہتے ہیں ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ازان کے وقت یا ذکرِ الہی کرتے ہوئے کیا سر پہ دپٹہ لینا لازم ہے دیکھیں لازم بمانا فرض یا واجب نہیں ہے بہتر اچھا ہے یہ عدب کا تقاضی ہوتا ہے کہ ازان ہو رہی ہے تو عورتیں سر پہ دپٹہ لے لیں کھانا کھاتے ہیں تو اب یہ عدب ہے واش روم میں جائیں تو عدب ہے اور اگر فرض کر لیں کوئی بہن ازان کے وقت برہانہ سر رہتی ہیں دپٹہ نہیں اڑتی اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں یاد رکھیں بعض لوگی کہتے ہیں کہ جی گھر میں بھی عورت اکیلی ہو تو دپٹہ اڑ کر رکھے یہ کیوں رکھے جبکہ نامحرم بھی نہیں ہے فرض کرنے صرف شہر ہیں یا والد صاحب ہیں بھائی وغیرہ ہیں اگر وہ دپٹہ نہیں لیتی سر کے اوپر شرن بالکل جائز ہے تو بعض کہتے ہیں سر پہ دپٹہ ہر وقت ہونا چاہیے کیونکہ جنات بھی ہوتے ہیں تو جنات سے پردے کا کہاں حکم میں یہ بتائیے جنات سے تو پردے کا حکم ہی نہیں ہے تو خواتین کو مقید کرنا اب وہ چولے کے سامنے کھڑے ہوئے آپ نے فتوہ دے دیا اگر یہ سر پہ تو بھٹا ہے لے کر رکھیں ہر وقت بیچاری جلنے کا اندیشہ گرمی میں کھڑے ہونا ایسے لوگ ایک گھنٹے کھانا بنائے تو پتہ چل جائے اچھی طریقے سے کہ کتنی مشکل سے بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ بیجا سختیاں کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے تو اس لئے آپ سر پہ لے لیں تو عدب ہے بہتر ہے نہیں لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا